السلام علیکم پیارے بچوں آپ کو چھٹیاں ہو گئی ہیں اب آپ کے سامنے سب سے بڑا سوال ہے کہ چھٹیوں میں وقت کیسے گزاروں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چھٹیوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اپنی دولت کی حفاظت کریں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو ایک جیسے چوبیس گھنٹوں سے نواز آئے ہمارے پاس دن رات میں چوبیس گھنٹے آتے ہیں ہم سب بہت زیادہ امیر ہیں تو اپنے وقت نہ کریں اپنی دولت کو سنبھال کر رکھیں جو جتنا اس دولت کا استعمال بہترین طریقے سے کرتا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ کامیاب بھی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے لیدہ ہے اصل میں کامیاب وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی محنت کرتے ہیں اور اس محنت کا سجلہ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں دے گا پہلے سوچیں کہ آپ کے کرنے کا کام کیا ہے تو اب آپ کے پاس بہت زیادہ فراغت ہے تو آپ سوچیں رب کائنات اللہ تعالیٰ جو میرا اور آپ کا رب ہے جس نے ساری دنیا بنائی اس نے ہمارے پاس ایک کتاب بھی وہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور اکل مند اس سے نصیت حاصل کریں یہ ایک بہت بڑے بادشاہ کی کتاب ہے اس نے اپنے نبی پہ اتاری اور نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کی وساطت سے ہمارے پاس پہنچی لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم اس کتاب کو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں تو آپ اردو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کلاس 2, 3 یا 4, 5, 9 آگے سب سے دو یا تیسری جماعت کا بچہ بھی اردو پڑھ سکتا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں آپ کے گھر میں ضرور ایک قرآن بجی ترجمہ والا پڑھا ہوگا تو آپ اس کو پڑھنا شروع کریں ترجمہ کے ساتھ کیونکہ جب تک ہم ترجمہ نہیں سمجھتے کسی کی بات ہی نہیں سمجھتے تو ہم اس پر غور و فکر کیسے کر سکتے ہیں اب آپ کو غور و فکر کیسے کرنا ہے آپ کہیں گے میں تو ابھی بچہ ہوں اصل میں بچے سب سے زیادہ اقل مند ہوتے ہیں سمارٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنے دماغ کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں تو غور و فکر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے آپ اردگرد کو چیزوں کو دیکھیں آپ دیکھیں اللہ تعالی نے آپ کو ماں باپ دیئے ہیں آپ کو بہین بائی دیئے ہیں آپ کو رہنے کے لیے گھر دیا ہے وہ ماں باپ کو آپ کے لیے وہ رزق کا انتظام کرتے ہیں کھانے پینے کا آپ کو سردی گرمی سے بچاتے ہیں تو یہ ساری اللہ کی نیمتیں ہیں اپنے آپ کو اللہ کا شکر گزار بنائیں پھر دیکھیں صبح سورج ہوتی ہے نکلتا ہے صبح ہوتی ہے ہم کتنے سارے کام کرتے ہیں ہم اپنی مرضی سے بول سکتے ہیں ہم چل پھر سکتے ہیں ہم کھا بھی سکتے ہیں پھر اللہ تعالی نے ہمیں اتنے ذائقے دیئے ہیں تو ہر چیز پر غور کریں کہ آخر اللہ جس نے مجھے اتنی نیمتیں دیا ہے مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے آپ کو اگر دنیا میں گھر چھوٹا ہے گاڑی چھوٹی ہے تو یہ تو باتیں ہی پریشان ہونے کی نہیں ہیں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں جتنا آپ اپنے سے ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے پاس کم سے کم وسائل ہیں زندگی کے اتنا زیادہ آپ کی زندگی خوش اور مطمئن گزرے گی اللہ کی ان نیمتوں پر غور کریں موسم کس طرح سے آتا ہے دن سورج کیسے تبدیل ہوتے ہیں موسم کیسے تبدیل ہوتے ہیں اور پھر آپ ان چیزوں کو رنگوں کو دیکھیں اللہ نے کتنے رنگ بنائے ہیں اللہ نے دیکھیں ایک زمین میں سے کتنے پودے نکلتے ہیں وہی زمین ہے لیکن ہارے کے پتے فرق ہیں مختلف قسم کے پھل ہیں تو آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے اردو اور انگلیش میں نام چھوٹی سی بات ہے اگر آپ روز کا ایک انگلیش کا لفظ یاد کریں آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی موبائل فون تو ہوگا اگر آپ موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے پانچ منٹ کے لیے میں نے آپ کے لیے اتنی دھیروں ساری ویڈیوز بنائی ہیں پاکستان ہوم سکول کی ویب سائٹ پر پڑھیں ہیں آپ کے موبائل فون پر یہ چل سکتا ہے آپ اس میں سے انگلیش سیکھنا شروع کر دیں اگر آپ روز کا ایک لفظ بھی پکا کریں تو سوچیں آپ تیس دنوں میں تیس نئے لفظ یاد کر لیں گے ٹھیک ہے آپ نے اردگرد جو بھی چیزیں ہیں جو آپ کو گھر میں نظر آتی ہیں جو آپ کو اپنے محول میں نظر آتی ہیں ان کے اردو اور انگلیش میں نام شروع کریں ایک کافی پینسل لیں اور پھر ان کو لکھ کر چیک کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سوچیں گے یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے ہم اللہ تعالی جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو نئے پتے نکلتے ہیں پرانے پتے خوشک کر جھڑ جاتے ہیں اسی طرح ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا جتنا ہم آخرت کی زندگی کے قائل ہوں گے اتنا ہم اللہ سے جڑے رہیں گے اللہ تعالی نے زندگی اور موت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے ہر طرح کے غم سے آزاد ہو جائیں دوسرے جو پریشانی کی بات ہے کہ ہم رزق کہاں سے ملے گا تو ہمارے رزق کا انتظام بھی جو ہے وہ اللہ نے لیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا جب ہمارے رزق کا انتظام اس نے کر لیا تو دو چیزوں کے غم سے آزاد ہو جائیں زندگی اور موت بھی اللہ دینے والا ہے رزق بھی اللہ دینے والا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے صرف سچ کا رستہ اختیار ہم نے ہمارے وقت پاس ہر وقت دو رستے ہوتے ہیں یا ہم سچ بولیں یا جھوٹ بولیں بس ایک چیز آپ پکڑ لیں کچھ بھی ہو جائے ایک مسلمان جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا نہ اپنے آپ سے جھوٹ بولیں نہ گھر والوں سے امان مجید کو ترجمہ سے پڑھنا ہے ارد گرد کی چیزوں پر غور کرنا ہے اور اپنے امان کو پکا کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے سچ کا رستہ ہی اختیار کرنا ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ